اسلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے آپ سب ٹھک ٹھک خیریہ سے ہو گئے اچھا جی آج ایک ویلوگ کے ساتھ آئی ہوں بہت زبردست ویلوگ ہونے والا ہے آج صبح صبح اٹھتے ہی مجھے شوق ہو گیا کہ میں فرید صاف کروں کیونکہ گروسری ویرہ کرنی تھی تو اس سے پہلے فرید صاف کرنا بہت ضروری تھا تو آگے موسم بھی چینج ہو رہا ہے اور جیسے جیسے دن چھوٹے ہوتے جائیں گے تو کام کرنا بہت مشکل ہو جائے گا یہ ہے کہ اگر میں فرید صاف کروں گی تو دو ماہ بہت ہی آرام سے میرے نکل جائیں گے فرید میں نے بند کیا تھا تو اس کے کچھ دیر بعد ہی لائٹ بھی چل گئی تھی جس کی وجہ سے فرید خود ہی صاف ہو گیا تھا تو پانی ویرہ جو تھا وہ سارا ختم ہو گیا تھا لیکن میں نے پتہ کیا کیا تھا برف جو ہے نا اس کو میلٹ کرنے کے لیے میں نے پنکھا آن کر دیا تھا تو ساتھ میں ہی پھر میں جو یہاں پہ آلو بوائل کر رہی ہوں اور ساتھ میں جو ہے میں وہ کھانا بھی بنا رہی ہوں اس طرح سے سارے کام جو ہیں وہ میرے ایک ساتھ ہی ہو جائیں گے تو کھانے میں میں بنا رہی ہوں چکن اور کریلے کریلے میں نے پہلے سے ہی فریز کر کے رکھے ہوئے تھے تو آج وہ بھی نکال کے ان کو بھی ذرا چکن کے ساتھ مکس کر دوں گی کچن کی حالت آپ چیک کریں سبس با کتنا خراب سا کچن ہوا ہوا ہے کیونکہ میں نے فریج کا کام بھی ساتھ میں شروع کر دی ہے کھانے کا بھی اور سارے کام ایک ساتھ مل گئے ہیں تو اس لئے اب کچھ سمجھنے آرہا بس ہی ہے کہ کچن کی کام بہت جلدی ختم ہو جائے یہ دیکھیں پنکھا چل رہا ہے فریج میں جو برف ہے وہ بہت اچھی طرح جو ہے وہ میلٹ ہو جائے گی چکن میں نے صبح ہی اٹھتے ہیں نا دھو کے نا پانی میں بگو کے رکھ دیا تھا تاکہ یہ جو اس کی برف ہے وہ صحیح ہو جائے تو اس طرح سے نا چکن سوفٹ ہو جاتا ہے تو ابھی برطن بھی دھونے والے پڑے ہیں وہ بعد میں دھون گی پہلے میں جو ہے فریج اور کھانے کا کام کر لوں کچن کی صفائی پھر بعد میں ہوتی رہے گی تو اگر فریج کو نہ چھیلتی تو سارے کام ہو جانے تھے یہاں پہ میرا جو چکن ہے وہ فرائی ہو رہا ہے تو آج میرے پاس ادھرک لیسن بلکل ختم ہو رہا ہے تو جسٹ ہری میرچ کا جو پیسٹ ہے وہ رکھا رہا ہے وہ میں اس میں شامل کروں گی آجا یہاں پہ نا میں آپ کو ایک بہت اچھی بات بتاؤں گی میں کھانا کیسے جو ہے مثالیں مینیج کرتی ہوں اور مثالیں مس بھی نہیں ہوتے میں ایسے کرتی ہوں ایک واؤل لے لیتی ہوں چھوٹی چکٹوری یہ ٹوٹ گئی ہے تو میں چینج کر لیتی ہوں اس کو میرے پاس ٹین نہیں ہے جس سے میں مطلب صحیح سے ویڈیو بنا سکوں اس لئے میں ایک ہاتھ سے جو ہے وہ اپنا موبائل پکڑتی ہوں اور دوسری ہاتھ سے جو ہے وہ میں ویڈیو بناتی ہوں یہاں پہ تھوڑا لائٹ کا بھی مسئلہ ہو گیا تھا وہ کبھی ہاتھ آگے آ جاتا تھا کبھی کیمرہ اوپر ہو جاتا تھا تو ان چیزوں کو آپ نے اگنور کرنا ہے اور دعا کرنا ہے کہ میں بہت جلد جو ہے وہ اپنا کیمرہ موبائل کا جو ہے سٹینڈ لے لو اچھا یہاں پہ نا میں کیا کہ میں نے کیا کہ سارے مثالیں نکال لی ہیں اس سے کیا ہوگا میں سارے مثالیں اسی کٹوری میں ڈالوں گی اور اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی بھی مثالہ بھولتے نہیں ہیں کہ کوئی مثالہ رہ گیا تھا یا نمک رہ گیا تھا یا مرس رہ گیا تھا یا ادرک رہ گیا تھا یا پھر کوئی بھی مثالہ تو اس میں سب سے پہلے جو ہے میں ادرک لیسن ڈالوں گی اگر آپ کے پاس پیسٹ کیا ہو ادرک لیسن نہیں ہے تو آپ کے پاس مثالے والا ہے تو آپ یہ بھی بہت آرام سے ڈال سکتے ہیں اچھا یہاں پہ میں تندوری مسالہ بھی ڈالوں گی تھوڑا سا اس سے کیا ہوتا ہے آپ کے کھانے کا ٹیسٹ بہت اچھا ہو جاتا ہے کوئی بھی مسالہ چکن تکہ مسالہ اور تندوری مسالہ بریانی مسالہ کوئی بھی مسالہ دھر میں اویلیبل ہو آپ سبجی بنا رہے ہیں چکن بنا رہے ہیں کیمہ بنا رہے ہیں کفتے بنا رہے ہیں کچھ بھی بنا رہے ہیں اس میں آدھا چمرڈ ڈال دیں بہت ہی زبردست سا ٹیسٹ آتا ہے آپ نے یہ ضرور ٹرائے کرنا ہے اور ضرور مجھے اس کا فیڈبیک دینا ہے کہ آپ کو یہ طریقہ کیسا لگا ہے اچھا یہ گرم مسالہ اس میں شامل کرنا ہے تو اس طرح میں سارے تھوڑھ تھوڑے کر کے مسالہ اس میں ایڈ کرتی جاؤں گی یہاں باہر سب کچھ میں نے لکھ کے لگا دیا ڈبوں پر تاکہ مجھے دھوننے میں کسی قسم کا کوئی بھی مسئلہ نہ آئے تو یہ زیرہ پاورڈر میں بھول گئی تھی یہ پھر میں لے آئی تھی کیمپ را آف کر کے تو اب اس میں میں سارے مسالے تھوڑھ تھوڑے کر کے آپ کے سامنے ڈالوں گی سب سے پہلے میں ادھر کلیسٹن ڈالوں گی تو اس کے لئے تو چمچ بھی بہت چھوٹا ہے چمچ کو پکڑنے کا بھی مسئلہ ہوگا تو پہلے میں یہ ڈال لیتی ہوں زیرہ پاورڈر یہ زیرہ کا پاورڈر بنایا ہے اچھا اس سے زیرہ نظر نہیں آتا اور بچے تنگ بھی نہیں کرتے کہ یہ کیا ہے کیا ہے اچھا اس کو میں بند کر کے ڈال کر پھر میں ویڈیو بناتی ہوں کیونکہ اس کے لئے چمچ یہ ادھر کلیسٹن کا پیسٹن ختم ہوا تھا اس لئے یہ دیکھ رہی ہے ادھر کلیسٹن ڈال لیا ہے اب میں اس میں لانوی ارز چھالوں گی سپائسیز ہم تھوڑے سے بچے نظر لائٹ سے یوز کرتے ہیں تو یہ میں نے رہا بنایا ہے ایسی طور دوگر کے سارے نظر اس باتا ہے اچھا بچے نظر ہوا کیا تھا جب میں نے کھانا کرنا تو وہ نبک بہتا تھا تو کے لئے گئے تھے کیونکہ بھی جہنے جاتے کی نبک بہتا ہوا کیا تھا کام اتنہ ہوگیا تھا یہ سمجھ ہی نہیں ہے تو اس جیسے بڑھ گیا تھا تو اس میں سارے بچے میں جھا دوں گی اور اس کو سائٹ پر رکھوں گی جب میں اس میں اچھا درہا پھرائے ہو جائے گا تو کھر میں ان کو شامل کرنے اس کے کیا فائدہ ہوتا ہے اس کے فائدہ سے آپ اس کے سائٹ پر رکھیں ایک بہتا ہوا کیا تھا بس ہم ہمیں سارے بچے میں شروع کر لیے تھے تو اس کے بعد مطاع کرنے کے بعد بہتا ہوا کیا تھے تو اب میں نے یہ جو ہے وہ اسے بڑھ کرنے اس کے بعد ریسٹ کبھی کہ پھر بچے کیانے کا ٹائم بھی ہو جائے گا تو اس کے بعد بچے کیانے کا ٹائم بھی ہو جائے گا اسیت ہوئی سی ہو رہی تھی کہ میں نے سوچھے میں پہلے ایک ویڈیو ایڈ ٹھک کر لوں تاکہ آپ کو جو ویڈیو کمیٹ کر رہے ہیں تو آپ کو بھی ایک انتظار ہوتے ہے کہ میں نے ویڈیو ڈالی جائے اچھا آپ نے کمیٹس میں ضرور دانا ہے کہ آپ نے میری ویڈیوز کیا سی رکھتی ہیں اور میں بھی لانس لیلی ڈانا کروں اس طرح آپ کے ڈالا کو اپنے چینل پر کوئر رفز بھی ہیں آپ کو بھی دیکھیں سکتے ہیں ڈیفرنٹ سویچوز ہیں تو اپنے چینل کے بزیٹ کر رہے ہیں جو مجھے پسند آئے ہیں آپ نے بتانے ہیں کہ میری سویچوز بنا ہو اگر آپ نے یہی ٹیٹیو پر دے دیو یہ بھی اپنے سپیشل بتائی اچھا یہ داری مسالے چوہے ہیں وہ میں نے ڈال لی ہے مسالے ڈالنے کے بعد ہمیں اس کو دوری کو سائٹ پکڑ دوں گی اور اب ہم اپنے کھانے کی طرف آتے ہیں چکن کی طرف چلتے ہیں چکن یہ دیکھیں فرائی ہی ہو رہا ہے ابھی بھی تو اس کو چھئی طرح فرائی کرنا ہے جب یہ لائٹ فرائی ہو جائے گا پھر ہم اس میں ٹوٹر شامل کریں گے اور اس سارے مسالے اس میں ایڈ لیں یہاں پہ میں آپ کو ایک اور اچھی بات بتاتے ہوں یہ جو دیسی کی ہے بچے آج کل بلکل پسند نہیں کرتے اور کوئی بھی نہیں ان کو کھانا پسند کرتا اس کی سمیل کی وجہ سے تو میں کیا کہتا ہوں جب بھی کوئی کھانا بناتی ہوں دا غلہ ہے، سبزی ہے، چکن ہے، مٹن ہے کچھ بھی ہے اس میں صرف دو چھوٹے والے اس میں شامل کر لیتی ہوں اس سے کیا ہوتا ہے کھانے میں چکن کی دیسی کی بلکل بھی سمیل نہیں ہاتی آپ لوگوں نے ضرور ٹرائے کرنا ہے کیونکہ سب ماں کو یہ ہوتا ہے کہ بچے اچھا اور دیسی کھائیں تو اس کے لئے یہ ٹپ بہت اچھی ہے آپ نے ایسے ضرور کرنا ہے اس سے آپ کا بچہ جو ہے وہ بہت شوق سے کھائے گا اور اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ نے دیسی کی شامل کیا ہے بلکہ اس میں میں نے ٹماٹر بھی ڈال دیا ہے میرے پاس ٹماٹر فریز کیے ہوئے تھے تو میں نے انہوں کا چھلکہ اس سے ہی اتار کے اس کو شامل کر لیا ہے یہ ہری میرچ بھی میں اس میں شامل کر رہی ہوں اور وہ سارے مثالیں جو میں نے مکس کر کے رکھے تھے یہ سارے وہ ہی ہیں تو اس سے بھی بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا تو بس اب یہ فرائی کروں گی میں اچھی طرح بھون کے پھر میں اس میں پانی ڈالوں گی پانی ڈالنے کے بعد اس کو تھوڑ در کے لئے چھوڑ دوں گی یہاں پہ میں ایک تھکاوت ہو رہی تھی تو میں نے سوچ ہے میں چائے بھی ساتھ کے ساتھ بنا لوں کیونکہ بہت زیادہ میں تھک رہی تھی تو یہ ہے کہ کام کرتے وقت آپ چائے پی لیں تو تھوڑی سی انرجی آجاتی ہے مجھے ایسا لگتا ہے اب آپ کو ایسا لگتا ہے تو آپ بھی بتائیے گا آپ کو کیسا لگتا ہے یہ دیکھیں یہ دودھ بوائل ہو گیا ہے ساتھ میں میں نے دہی بھی بننے کے لئے رکھ دی ہے فیڈر دھول کے رکھے میں اور یہ تھوڑا سا دودھ رات والا تھا یہ ملائی اور یہ دہی جو بچی ہوئی تھی وہ سارے چیزیں میں نے فریج سے نکال کر رکھی ہوئی تھی فریج جیسے ہی ساف ہوگا پھر یہ سارے چیزیں میں فریج میں سیٹ کر دوں گی پھر میں آپ کو دکھاؤں گی تو چائے بھی میری جو ہے وہ بن کر تیار ہو گئی ہے تو میں اس میں چائے ڈالتی ہوں جب تک کام کے ساتھ چائے نہ ہونا تو کام کرنے کا مزہ بھی نہیں آتا تو میں تو ضرور ضرور کام کرتے وقت چائے پیتی ہوں اور کافی بھی اب جیسے موسم چینج ہو رہا ہے تو میں چائے میں تھوڑی سی کافی مکس کر کے پیا کروں گی وہ بھی بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو اب میں نے فریج بھی بھی بلکل ساف کر لیا تھا یہ دیکھ لیں آپ کتنا اچھا اور نیٹ ساف کیا ہوا فریج ہے میں تقریباً دو ماہ بعد ڈیر ماہ بعد فریج ضرور ساف کرتی ہوں اور نیچے سے بھی آپ دیکھ لیں بلکل اچھا جو ہے وہ میں نے ساف کر لیا ہے تو اب میں اس کو نا فریج کو آن کر کے تو پنکھا پھر بھی میں چلائے رکھوں گی تاکہ جو تھوڑا تھوڑا پانی ہے وہ بلکل سوچ ہے پھر میں اس میں سارے جو اس کی چیزیں ہیں وہ سیٹ کروں گی آج میں آپ کو ایک اچھے اور نئی طریقے سے بتاؤں گی کہ آپ نے چیزیں کس طرح سے سیٹ کرنی ہے تو آپ نے بھی اگر فریج صاف کرنا ہے تو آپ بھی جو ہے کرنا شروع کر دیں پھر آگے دو ماہ جو ہے وہ بہت زیادہ دن بہت زیادہ چھوٹے ہو جائیں گے پھر کام کرنا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے تو آپ بھی جو ہے ابھی سے اپنا جو کام ہے نا کرنے والے وہ ابھی سے کرنا شروع کر دیں کیونکہ جیسے سے دن چھوٹے چلنا تو بہت زیادہ ہم سے کام نہیں ہوتے تو آج کل تو دن کا پتہ ہی نہیں چلتا ابھی ہم صبح اٹھتے ہیں تو بارہ تو ایسے ہمارے چلتے پھرتے ڈسٹنگ کرتے اور صفائی کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں تو آگے اور زیادہ دن چھوٹے ہوں گے اور زیادہ تو بس یہ ہے کہ فریج صاف ہو گیا تھا پھر میں نے اس کے اندر جتنی بھی سٹینڈ سے وہ سارے لگا دیئے پھر میں ان کو ان کی جگہ پر رکھوں گی ابھی تھوٹے فریج ایسے لے گا اچھا نیچے میں نے پیپر بچھایا ہے فریزر وال جگہ پر برف وال جگہ پر تو اس سے کیا ہوتا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی برف اسی پیج پر آتی ہے نیچے نہیں آتی یہ چیز جو میں نے آپ کو دکھانے تھی وہ یہ ہے یہ بسکٹ کے خالے ڈپے ہیں وہ میں نے سبزی والے جگہ پر رکھ دی ہیں اس سے میں پھر سبزی وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں رکھ دی ہوں یہ دیکھے سائٹ پہ بھی ایسے میں نے باکسز رکھیں ہیں ان میں میں نے چیزیں رکھیں ہیں اس سے نہ آپ کو ڈھونے میں بہت ہی رہتا ہے کوئی چیز آپ کو ڈھوننے پڑتی سامنے رکھی ہوتی ہے نیچے بھی ایسے یہ دیکھ رہے ہیں میں نے اس طرح سے چیزیں رکھیں ہیں اور فریج اس طرح سے اچھا بھی لگتا ہے اور ایکسٹر آپ کو کچھ بھی نہیں نیا خریدنا پڑتا تو اگر پھر یہ والے بسکیٹ والے ڈبے پرانے ہو جائیں تو آپ ان کو پھینکے پھیننے والے بسکیٹ والے ڈبے بھی یوز کر سکتے ہیں اچھا میں نے آلو والے تھے تو میں نے سوچا کیوں نہ میں سالات جیسے دہیبلے ٹائپ کچھ بنا لوں تو پھر میں نے یہ میرے پاس جو دہیبلوں کی بندیاں تھیں وہ رکھی انتیوں کو میں نے بگو لیا اور جلدی سے میں نے گو بیوی کاٹی گو بیوی ان دونوں کو بگو کے میں نے رکھتے ہیں بس پھر میں نے جلدی سے بھولیا مگر ابھی گوئیں اور پھر میں نے سوچا میں کیوں نہ سالات ٹائپ کچھ بنا لوں پھر میں نے جلدی سے دہیبلے بنائے اور یہ دیکھیں یہ چکن جب بن کے تیار ہو گیا تھا تو میں نے بچوں کے لینے الگ سے نکال کے رکھ دیا تھا آپ کو پتہ ہے بچے کریلے ویسے نہیں کھاتے تو یہ کریلے اور جو چکن ہے یہ پھر الگ سے میں نے اور میں نے اپنے ہسپرنٹ نے کھانا تھا تو یہ ایک پلیٹ ہمیں کافی ہو جانا یہ کھانا اتنا بنانا چاہیے جتنا کہ استعمال ہو یہ نہ ہو کہ رزق ضائع ہو اور رزق ضائع بھی نہیں کرنا چاہیے تو ساتھ میں میں نے یہ بنا لیا تھا اور ساتھ میں جو ہے وہ میں نے دہیبلے سلاٹ ٹائپ جیسے ہوتا ہے بندگو بھی بھی ایڈ کر رہی تو بہت مزے کا کھانا بن گیا تھا تو میں امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو پسند آئے گی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں ملیں گے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ